اسلام علیکم اقوال معصومین چینل میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آج ہم بات کرتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام روزہ اربعین کی اربعین کے متعلق جو معصومین علیہ السلام کے کال ہیں وہ پیش خدمت ہیں اور جو لوگ زائر حسین ابن علیہ علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں ان کے لئے کیا عجر و سباب ہے اور ایک واقعہ پیش خدمت ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا کیا ثواب ہے تو لوگ اس کے شوق میں مر جائیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی ہمارے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جاؤ تو قمغین مسقرب قبار دھول مٹی میں آلودہ اور بھو کے پیاسے ہو کر زیارت کرو اور امام فرماتے ہیں جو شخص پیدل چر کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جائے تو خداوند عالم اس کے ہر ہر قدم پر جو وہ اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک ہزار نیکیاں لکھتا ہے ایک ہزار برائیاں مٹاتا ہے اور ایک ہزار درجے بلند کرتا ہے اور امام علی مقام فرماتے ہیں بے شک چار ہزار فرشتے پریشان اور غبارہ لدہ بالو کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر قیامت تک کے لئے گریہ کر رہے ہیں ان کے سردار فرشتے کا نام منصور ہے جو شخص زیارت کے لئے جاتا ہے یہ اس کے استقبال کرتے ہیں یہ سب فرشتے جب تک کہ یہ زندہ ہے اس سے جدہ نہ ہوں گے اگر بیمار پڑ جائے گا تو اس کی آیادت کریں گے اگر مرے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور مرنے کے بعد اس کے لئے استقبال کریں گے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتا ہے تو وہ ان کو دیکھتے ہیں ان کا نام جانتے ہیں ان کے والد کا نام جانتے ہیں اور اللہ کی نظر میں ان کی منجلت جانتے ہیں جتنا تم اپنے بچوں کو نہیں جانتے اور روزہ اربعین سفر کی وہ بیسوی تاریخ ہے جس دن جنابی جعبر ابن عبداللہ انصاری حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے کربلا وارد ہوئے اور لوگوں میں سب سے پہلے زائر آپ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی پانچ نشانیاں ہیں اکیامن رکت نماز عدا کرنا امام حسین علیہ السلام کی جارت چیلوں کے روز کرنا یعنی روزہ اربعین دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ میں انگوٹی پہننا خاک پر سجدہ کرنا اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور تھے پڑنا بلند آواز میں اور آخر میں وہ واقعہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کیلئے زیمت اٹھانا یعنی ظاہروں کی خدمت کرنا تو واقعہ کیسے خدمت ہے مرہوم آقند ملہ حسین قلی ایک دن جب اپنے استاد مرہوم آقند مستحید کے پاس درست کیلئے پہنچے تو انہوں نے اپنے شاگر سے پوچھا کہ اللہ تم نے کونسا نیک کام کیا ہے شاگر نے جواب دیا کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا استاد نے فرمایا ایسا نہیں ہوں سکتا گزشتہ رات تم نے جو کچھ بھی کیا ہے مجھے بتاؤ شاگر نے فرمایا گزشتہ رات امیر المومنی علیہ السلام کی مناسبت سے عید غدیر تھی اور کچھ لوگ کربلہ مولا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے نجف آئے ہوئے تھے اور میرے کمرے میں ٹھہرے تھے میرا کمرہ بہت چھوٹا ہے ہم سب رات کو کھانا کھانے کے بعد سو گئے تقریباً آدھی رات کو مجھے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور مجھ پر سے ایسا لگا جیسے میرے سینے پر بوجھ ہو چنانچہ میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا مہمانوں میں سے ایک مہمان کا پاؤں میرے سینے پر رکھا ہوا ہے اور وہ گہر نیم سے سو رہا ہے میں نے چاہا کہ اس کا پاؤں اٹھا لوں اور نیچے کر دوں لیکن پھر اس خیال سے کہ وہ میرا مہمان ہے اور ظاہرِ حسین ابن علیہ علیہ السلام ہے اور ساتھ میں ساتھی علمہ بھی ہے اور ہمارے پیغمبر رسولِ خضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان کی عزت کرو لہٰذا میں نے یہ زہمت برداست کر لی اور اس کا پاؤں کو اپنے سینے پر سے نہیں ہٹایا یہاں تک کہ اس نے اپنی مرضی سے سوتے سوتے اپنا پاؤں خود ہٹا لیا یہ سن کر مرہوم آقون نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر ایسا نور دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے نہیں تھا اور اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کل رات تم نے کوئی نہ کوئی نیک کام انجام دیا ہے سامین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور سبسکرائبیں التماس سے دعا خدا حافظ